موسیقی ریاست کی حکمرہ جماعت تیرس نے نل گنڈای زیلے کی منگلو اسمبلی حلقے کی زمنی انتخاب کیلئے سابق رکھنے اسمبلی کے پرباکر ریڈی کو پارٹی امیدوار بنایا ہے وزیر اعلیٰ و صدر تیرس چندر شکھر راؤ نے پرباکر ریڈی کے نام کا اعلان کر دیا جنہوں نے اس حلقے سے دوہزار چودہ کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی اور وہ فیلحال اس حلقے کے تیرس کے انچارج بھی ہیں وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ مقامی قائدین کارکنوں جلوی پارٹی قیادت حلقے کے عوام کی رائے اور سروے ریپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد کیا تیلو فلموں کی مشہور اداکار چیرن جیوی نے ان کی فلم گارڈ فالر کی کامیابی پر مددہوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ دو دنوں میں انیتر کروڑوپے کی اس فلم سے آمدنی ہوئی ہے آج مزید 600 سکرینز کا ہندی علاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے لیے وہ اپنے دل سے اپنے مددہوں اور شائقین فلم سے اظہار تشکر کرتے ہیں Hello friends, nam↑珍니다. Thank you so much for all the love you're showering on our film Godfather I am truly humbled. It's in been been 2 days and we have already crossed 69 rosive revenue I'm told that today, another 600 s dermen are added in the Hindi belt موسیقی موسیقی شکریہ جای حیرت ڈاکٹر اشک کمار ایسسٹنٹ ڈیریکٹر سالٹر ہاؤز رم نسپورا نے کہا ہے کہ لمپی مرس سے متاثرہ جانوروں کو بسلخ میں نہیں لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سالٹر ہاؤز کی گیگ پہی جانوروں کی جانچ کی جاتی ہے اور بیمار جانوروں کو اندر لانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی جن بیمار جانوروں کو مسترد کر دیا گیا ہے وہ جانور سالٹر ہاؤز کے خرید گلیوں میں پھر رہے ہیں اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بیمار جانوروں کو سالٹر ہاؤز میں لانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی ہے ایسے بیمار جانوروں کی کوئی بھی خریداری نہیں کرتے اور ان کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہیدرباد کرکٹ اسوسییشن پر تنازعات سامنے آ رہے ہیں ونو مٹ کر ٹروفی کے لیے انڈر نائٹ انسیلیکشن میں آزلہ کے کھلاریوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے اگم راو کریم نگر کرکٹ اسوسییشن نے کہا کہ ظلے سے ایک کھلاری کو بھی منتخب نہیں کیا گیا ہے جس سے آزلہ کے کھلاریوں میں مایوسی پائی جاتی ہے وشتہ چالیس برسوں سے ہیدرباد کے کھلاریوں کے سوا آزلہ سے تعلق کرنے والے اچی سی کی طرف سے کھلنے والے کھلاریوں کی تعداد دس بھی نہیں ہیں مادھاپور میں پیش آئے چھڑک حادثے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہفتے کے صبح پیش آئے اس حادثے میں کار کے ڈریور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ کار چھڑک پر لگے ڈیوائیڈر سے زور سے ٹکرا گئی پولیس نے بتایا کہ حادثے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے اس حادثے کی اطلاع ملتے ہوئے پولیس مقام میں حادثہ پہنچ گئی جس نے زابطے کی کاروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو خریبی دو افراد نہ منتخل کیا مادھاپور پولیس نے کرین کی مدد سے حادثے کی شکار گاڑی کو سڑک سے ہٹاتے ہوئے اس سڑک پر گاڑیوں کے عام درف نے ہوئی رکاوٹ کو دور کیا پولیس کو شبایا کہ یہ حادثہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے دوران پیش آیا ہے سیسرم پروجیکٹ کے پانچ دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نیچ لے لاکھوں میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ میں ایک لاکھ سینٹالیس ہزار چار سو پانچ کیوزک پانی کا بہاؤ درش کیا گیا جس کے بعد اس کے پانچ دروازوں کو کھولتے ہوئے دو لاکھ پانچ ہزار چار سو بتیس کیوزک پانی کو نیچ لے لاکھوں میں چھوڑا گیا اس پروجیکٹ سے برخی کی تیاری کے مراکس کے لیے بھی پانی کو چھوڑا گیا حالے دنوں کے دوران وقفے وقفے سے شدید بارش کے بعد اس پروجیکٹ کی آبی سطح میں غیر معمولی اضافے کے بعد اس پروجیکٹ کے ذمہ دار اہدداروں نے اس سے پانی کا اخراج عمل میں لیا جاریہ موسم برسات کے دوران خب لزی بھی اس پروجیکٹ سے پانی کو چھوڑنے کا کام کیا گیا تھا ناچارم پولیس اسٹیشن حدود کے ملاپور کے ایک ساڑک پر نامعلم خاتون کی ناش پولیس کو دستیاب ہوئی مخامی افراد کی تلعہ پر پولیس وہاں پہنچی جس نے پنچ نامے کے بعد ناش کو مردہ خانے میں محفوظ کر دیا اس خاتون کی حنوز شناخت نہیں ہو پائی ہے اس خاتون کی شناخت اور اس کی موت کی وجوہات کا پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے چکن کا ویسٹیج بڑھانے والوں نے ان سے نائنصافی کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانوں کا گزر بسر اسی پر ہے وہ یہ ویسٹیج مختلف علاقوں سے اٹھا کر مختلف کمپنیوں کو فروخت کر رہے ہیں اس سے سات تا آٹھ ہزار خاندانوں کی کفالت ہو رہی ہے مگر چکن کی دکانات والوں کو جہے چمسی کے عوضداروں کی جانب سے حراسہ کیا جا رہا ہے انہیں ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے اور ساتھی نوٹیسیں بھی دی جا رہی ہیں ان سے جبری طور پر یہ کچرا حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کچرا اٹھانے والوں نے کہا کہ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم دکانات پر پہنچ کر دکانات والوں کو حراسہ کر رہے ہیں تلنگانہ سٹیٹ چکن اسوسییشن نے واضح کیا کہ ٹینڈر جی اے چمسی سے حاصل کرنے کے باہنے محمد سلیم حراسہ کر رہے ہیں اس معاملے کو وہ ہائی کورٹ سے بھی حجو کریں گے تمہلاڈو کے جیل ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سنیل کمار سنگھ نے چرلا پرلی جیل کا تفصیلی دورہ کیا انہوں نے جیل خانے کے باورچی خانے فیکٹری پیلرنگ یونٹ کے ساتھ ساتھ مختلف بیریکس کا بھی موینہ کیا ساتھوں پر بھی مصررت کا اظہار کیا سابقہ روکنے اسمبلی رام مہنڈرڈی نے اپنی سالگرہ کے موقع پر مفتیبی کیمپ کا احتمام کیا اس موقع پر خونکیتیے کا کیمپ بھی منقب کیا گیا جس میں صدر پی سی سی ریونڈرڈی نے حصہ لیا ریونڈرڈی نے اس پروگرام پر مصررت کا اظہار کیا انہوں نے ترقیاتی کاموں کے عدم تکمیل پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ڈیلی شراب سکیم معاملے میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے حکام نے ایک مرتبہ پھر حیدر آباد میں دھاوے کیا عوضہ داروں نے جوبلی ہلس گچی بولی کوکٹ پلی میں دھاوے کیا انہوں نے ایم گوپال کشنا کے دفتر کی بھی تلاشی لی عوضہ داروں کو شباہ ہے کہ ایم گوپال کشنا کے کاروبار میں ابھی شیخ بوین پلی نے سرمایہ کاری کیا اس سلسلے میں عوضہ داروں نے جوبلی ہلس کے دفتر اور گچی بولی کے مکان پر صبح تقریبا سالے پانچ بجے دھاوے کیا عیرہ وقت کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ایڈی کے دھاووں کا سلسلہ وقف وقفے سے جاری ہے ڈی جی پی تلنگانہ مہندر ریڈی کے روبرو موویسٹ علوری اوشہ رانی نے خود سپرگی اختیار کی ہے میڈیا کے نوازوں سے بات کرتے ہوئے مہندر ریڈی نے کہا کہ گنٹور زلے کے تینالی سے تعلق رکھنے والی اوشہ رانی کے والد بھو جنگ راو بھی عوامی جد و جہت میں شامل ہوئے تھے اور دیگر افراد خاندان بھی پارٹی کا حصہ تھے انہوں نے بتایا کہ افراد خاندان سے متاثر ہو کر وہ بھی موویسٹ پارٹی میں شامل ہو گئی اور ایک تیس سال تک کام کرتی رہی مہندر ریڈی نے کہا کہ موویسٹ پارٹی کے پاس اب مناسب خیادت نہیں ہے اور اس میں شامل ہونے والوں کے لیے کوئی بھی نظریات نہیں ہے جس کی وجہ سے موویسٹ پارٹی خود ہی منادم ہو رہی ہے بتایا گیا کہ مرکزی کمیٹی کے تین ارکان خرابی صحت کے باس اندخال کر گئے مزید چھ اراکی نے بھی ہتھیار ڈال دیے تلنگانہ ڈی جی پی کے مطابق مزید موویسٹ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں حکومت کے تاؤن سے خود سپورٹ ہونے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ڈی جی پی نے تیخ ہون دیا ہے شہر ازباد پولیس کی جانب سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے پورا منعنیخات کو یقینی بنانے کے لیے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں دسلت اہوار اور درگا ویزرجن کی کامیابی سے تکمیل کے بعد کل یعنی اتوار کے روز منائے جانے والے جشنی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقض ہونے والے جلوسوں اور جلسوں سے مطالق تبدلائے خیال کرنے کے لیے حیدرباد سیٹی پولیس کی جانب سے ایک اجلاس منعقض ہوا پولیس کمیشنر حیدرباد سی وی آنن نے پرانی حویلی میں واقع اپنے دفتر میں علماء اکرام آلہ پولیس افسران کے ساتھ اجلاس منعقض کرتے ہوئے سیکیورٹی اور ٹرافک و دیگر انتظامات پر مشاورت کی سی پی نے شرکہ پر زور دیا کہ وہ شہر کے امن امان کو متاثر کرنے والے مسائل پر رد عمل کا اظہار نہ کریں اور صبر سے کام لیں سی پی نے علماء اور بزرگوں سے خواہش کی کہ وہ نوجوانوں کو جلوس کے دوران خواہیت کی پابندی کرنے پر آمادہ کریں گنگا جمنا تہزیب اور فرخہ وارانہ ہم آہنگی کو برخرار رکھنے کے لیے کہیں حیدباد سیٹی پولیس نے کہا ہے کہ ٹرافک ڈائیورجن پلانس پائکنگ کے مقامات سے عوام کو واقع کروایا جائے گا ٹرافک پنگ کے سینئر پولیس افسران جلوس کی کڑی نگرانی کے لیے تائنات کیے چاہیں گے حیدباد پولیس کمیشنر سی وی آنن نے سوشل میڈیا پلات فارم کا غلط استعمال کرنے دوسروں کے جذبات کو مجروع یا بھڑکانے پر سخت کاروائی کرنے کا انتباہ جاری کیا ہے یوگا تلسی فاؤنڈیشن کی جانب سے اندرہ پارک پر دھرنا منظم کرتے ہوئے راجہ سنگھ کو اندرون ایک ہفتہ رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے شکمار یوگا تلسی فاؤنڈیشن کے چیرمین کی زیر خیادت اندرہ پارک دھرنا چوک پر پی ڈی ایک کے تحت گوشہ محل ایمیلے راجہ سنگھ کی غیر خانونی حراست کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہندو برادریوں کے ساتھ رکنے سبلی کے رشتہ داروں نے بڑے پیمانے پر اس احتجاج میں حصہ لیا ہے شکمار نے منور فاروقی کی جانب سے ہندو دیو دیتاوں کی توہین کرنے کے باوجود انہیں حکومت کی جانب سے شوک کرنے کی اجازت دینے پر ناراضگی جھتائی اور اندرون ایک ہفتہ راجہ سنگھ کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا یوگا تلسی فاؤنڈیشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر راجہ سنگھ کی رہائی نہ کی گئی تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا بی جے پی رہنوہ ویوک وینکار رسوامی نے سی بی آئی سے تاری چلہ مائنز بد عنوانی کی تحقی خار کا مطالبہ کیا ہے قومی ایگزیکیٹیف کمیٹی ممبر نے کیسی آر حکومت پر تاری چلہ مائنز کو کمیشن کے حصول کے لیے اے ایم آر کے حوالے کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اربو روپیوں کا گھپلا ہوا ہے اور اس بد عنوانی کی سی بی آئی تحقی خات ہونی چاہیے راج گو پالرڈی پر آئیت الزامات پر ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے رہنمائیانہ قطوط کے مطابق انہوں نے کانٹریک ٹین ڈیس حاصل کیے ہیں کیٹی آر کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ کیٹی آر منوبڑ میں شکست کے خوف سے راج گو پالرڈی پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی الیکشن کمیشن کو خصوصی افسران کی نگرانی میں زمنی انتخاب کرانے کے لیے کہا گیا ہے ٹی آر ایس ماضی میں طاقت کا غلط استعمال کرتی رہی ہے تاہم عوام اب کیسی آر اور کیٹی آر کو سبق سکانے کے لیے تیار ہیں ویویک بنکٹا سوامی کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایس اب اس موقف میں ہے کہ اسے اپنے کارکنوں کو خود خریدنا پڑے گا ٹی آر ایس سینئر لیڈر لنگالا ہری گوڑ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں ملک پیٹ حلقے سے وابستہ ٹی آر ایس رہنما ایک ریلی کی شکل میں پارٹی کے دفتر پہنچے جو کہ سید آباد علاقے سے نام پلی بی جے پی دفتر تک نکالی گئی تھی اسرائیلی میں ان کے حامیوں کی قصیت اداد شامل رہی زلہ صدر سوریندر رڈی ملک پیٹ سینئر رہنما کوتا کاپورا ویندر رڈی مدھو سدن رڈی سینئر بی جے پی خائدین اور کارکنان نے اس پروگرام میں حصہ لیا بی جے پی کے سینئر خائدین کی موجودگی میں لنگالا ہری گوڑ پارٹی میں شامل ہو گئے یہ روزو ملک پیٹ کانسٹینسی نینچی مدلہ ہی اندھی نیشنل فیڈریشن ہیومن رائٹس کانسل نے مختلف شعب حیات میں خدمات انشام دینے والے افراد کو اوارڈ پیش کیا ہے محمد فیاض پی آر او نیشنل فیڈریشن ہیومن رائٹس کانسل نے بتایا کہ اوارڈز کے لیے پندرہ درخواستیں موصول ہوئی تھی تاہم کامیٹی نے تین امیدواروں کا انتخاب کیا ہے جن میں بھدرہ چلم کے سماجی کارکن، ایم سیمیول، پنچائت سرپنچ، پرجوت کمار اور زلاق قریب نگر میں چائلڈ ڈیولپنٹ پروجیٹ پودیگر شوو میں خدمات انجام دے رہے پروفیسر محمد انساری شامل ہیں کانگریس سے بی جی پی میں شامل ہونے والے خائد راج گوپال رنڈی نے آئیٹی منسٹر کے ٹی آر کو چوبیس گھٹوں کے اندر ان پر لگائے گئے الزام ثابت کرنے کا چالنج کیا ہے بی جی پی رہنمانے ٹی آرز ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر کے خلاف حتیق عزت مخدمہ دائر کرنے کی دھمکی بھی دی ہے آپ کا بتا دے کہ کے ٹی آر نے الزام لگایا ہے کہ راج گوپال رنڈی کو مرکزی حکومت کی جانب سے اٹھارہ ہزار کروڑ روپیے کا کانٹریکٹ ملا ہے اور وہ اس کے بدلے بی جی پی میں شامل ہوئے ہیں کومٹی رڈی نے کہا ہے کہ وہ ان پر آئیت الزام کو ثابت کرنے کے لیے کی ٹی آر کو چوبیس گھٹوں کی مولاتے رہے ہیں کی ٹی آر کے ٹویٹ پر بی جی پی رہنمانے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھائے کہ اگر کی ٹی آر الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو انہیں بدنامی کا سامنا کرنا ہوگا منگڑوں کے کانگریس رکنے اسمبلی رہ جکے راج گوپال ریڈی نے اکیس اگست کو بی جی پی میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ اسی سیٹ پر تین نویمبر کو ہونے والے زمنی انتخاب میں بطور بی جی پی امیدوار میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں پی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا ہے کہ راج گوپال ریڈی کی فرم سوشی انفرا کو مرکز سے بائیس ہزار کروڑ پئے کا معاہدہ ملا ہے اس لیے وہ کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں شامل ہوئے ہیں ای ٹی آر کے اس الزام پر کومٹی رڈی نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی صدر کے امیدوار ملک ارجون کھرگے نے ٹی پی سی سی خائدین سے گاندی نوور میں ملاخات کی ہے کانگریس پارٹی سینئر رہنما ملک ارجون کھرگے شہر ہیدرباد پہنچے ہیں جہاں پر ٹی پی سی سی خائدین نے ان کا پر جوش استقبال کیا ہے پانگریس عبوری صدر سونیا گاندی ان کے فرزند راہل گاندی اور دختر پریانکہ گاندی کی خواہش پر ملک ارجون کھرگے صدارتی امیدوار کی دور میں شامل ہوئے ہیں اور وہ اس انتخاف کے حصے کی طور پر تمام ریاستوں کا دورہ کرتے ہوئے کانگریس خائدین سے ملاخات کر رہے ہیں انہوں نے ریاست گجرات اور ریاست مہراشتہ کا دورہ کیا ہے اب وہ ترنگانہ ہیدرباد پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اے آئی سی سی کے صدر کا انتخاب سترہ اکتوبر کو ہوگا کانگریس سینیا خائد وستابع وزیر محمد علی شبیر نے اس موقع پر میڈیا کے نوانوں سے بات کرتے ہوئے ملک ارجون کھرگے کے دورے وہ دیگر تفصیلات سے واقع کروایا مرکز میں بڑھ سر اتندار بی جے پی حکومت پر محمد علی شبیر نے بڑھتی مہنگائی بے روزگاری وہ دیگر مسائل کو لے کر نکتہ چینی بھی کی بی آر ایس کے اٹھی آر ایس بننے پر ان کا کہنا تھا کہ کئی علاقائی پارٹیاں بطور خومی پارٹیاں کام کر رہی ہیں تاہم انتخابات میں وہ بمشکل چند سیٹس جیت پاتی ہیں کانگریس پارٹی کے صدر کے امیدوار ملک ارجون کھرگے نے جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی جماعتوں کے خلاف متحد ہونے اور کانگریس کو مستحقم کرنے کی عوام سے خواہش کی ہے شہر ندباد میں جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تیاریاں زور و شور سے چاری ہیں نو اکتوبر بروز اپار کو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی چاہی کی شہر کے بیشتر علاقوں بالخصوص پرانے شہر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں کی جا رہی ہیں کئی علاقوں کو رنگ بی رنگے برخی خمکموں سبز جھنڈیوں اور بینہ سے سجا دیا گیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سے پروگرام ترتیب دیئے گئے ہیں خصوصی کانفرینسز مذہبی اجتماعات جلسے محفل ملاد محفل نات کا انتہائی اخیدت وہ احترام کے ساتھ احتمام کیا جا رہا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اور تعلیمات سے واقف کروانے ان کی تعلیمات کو عام کرنے اور اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی تلخیل بھی کی جا رہی ہے اس سال میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک انوکھی پیش رفت کے تحت کئی تنظیمیں بڑے پیمانے پر خون کا آتیا کیمپ مناخت کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں پتہ گیا ہے کہ حیدر آباد میں اس سال میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کم اس کم دس سے زائد گروپز نے بلڈ ڈونیشن کیمپ مناخت کیے ہیں شہر کے کئی علاقے عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں جہاں پر رنگ بی رنگی جھنڈیاں برخی خونخمے اور بینرز نظر آ رہے ہیں پرانے شہر کے علاقے یاخدپورہ کی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کی جانے والی سجاوٹ شہر بہر میں شہرت رکھتی ہے دور دراز علاقوں سے لوگ یاخدپورے کا رخ کرتے ہیں واضح ہے کہ اپنی گنگا جملی تہزیب کے لیے مشہور شہر حیدرواد میں تمام مذاہب اور ذات پاک کے لوگ سجاوٹ دیکھنے کے لیے یاخدپورہ سمیت دیگر علاقوں کو بھی آتے ہیں ریاستی وزیر جگدیش رڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی منوگڑا امیدوار راج گوپال رڈی کے خلاف وہ الیکشن کمیشن سے روجو ہو کر شکایت درج کروائیں گے ریاستی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ راج گوپال رڈی کو بیس ہزار کرو روپیہ کا کانٹریکٹ حاصل ہوا ہے اور وہ اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو تلنگانا کی ترخی ایک آنکھ نہیں بہاتی اس لیے اس نے دھوکہ دہی کرتے ہوئے زیمنی انتخاب مناخد کیے ہیں ان کا معنی ہے کہ لوگ اچھی سونچ رکھنے والی اور ترخی دینے والی پارٹی کو متقب کرنا چاہتے ہیں ٹیارس رہنما نے یہ بھی کہا ہے کہ منوگڑوں میں اگر بی جے پی جیت جاتی ہے تو عوام کو موٹرز کے لیے میٹرز دیے جائیں گے اور تمام اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ بھی ہوگا ٹیارس پارٹی کے جیت جانے پر تمام زیر ارتوا کاموں کی تکمیل کرنے اور ترخیاتی کام جاری رکھنے کا وزیر برخی نے اعلان کیا ہے ریاستی وزیر ویمولہ پرشاند ریڈی نے زیمنی انتخاب کیسے کی طور پر جوٹو پل منڈل کا دورہ کیا بلکنڈا حلقے کے اچارج وہ دیگر خائدین کارکنان اور عوامی نمائدوں کے ساتھ ریاستی وزیر نے ایک اشلاس بھی مناخد کیا اور انتخابات میں اپنائی جانے والی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا بعد ازہ انہوں نے مقامی کارکنان اور عوام سے بھی بات چیت کی اس موقع پر ویمولہ پرشاند ریڈی نے کہا کہ کومٹی ریڈی راج گفرل ریڈی اپنے ذاتی مفادات کیلئے مستقی ہوئے ہیں اور زیمنی انتخابات کو قبل عظم مناخد کیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تلنگانہ میں کیسی آر کو قومی سیاست میں آنے سے رکنے کی سازش کی جا رہی ہے وزیراعظم ناردر موڈی اور امی شاہ جو سازشیں کر رہے ہیں اسے کیسی آر خوف زیادہ نہیں ہوں گے حکومت تلنگانہ کی نافذ کردہ سکیمات کی ستائش کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ ان سکیمات کو پورے ملک میں پھیلانے کی ضرورت ہے قومی سطح پر کیسی آر کی کامیابی کے لیے مجاوزہ انتخابات میں انہوں نے ٹی آرز کو کامیاب بنانے کی عوام سے خواہش کی ہندوستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پرو نوائز کیسیز میں دو ہزار سا ستانوے کیسیز کا اضافہ ہوا ہے اور چوبیس اموات ہوئی ہیں محکومت صحت کے مطابق وزشتہ روز ایک ہزار نو سو ستانوے کیسیز ریپورٹ ہوئے تھے ملک میں اس وقت ایکٹیف کیسیز کی تعداد انتیس ہزار دو سو اکاون ہے جو ملک کے کل مضبط کیسیز کا سفر اشاریہ سی پر سات پیسد ہے چوبیس اموات کے ساتھ ملک میں کل اموات کی تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو اٹھائٹر ہو گئی ہے ایک دن میں تین ہزار آٹھ سو چوراسی مریضوں کے صحتیاب ہونے سے مجموعی تعداد چار کروڑ چالیس لاکھ اکاون ہزار دو سو اٹھاویس ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان کی صحتیابی کی شرعہ اٹھانوے اشاریہ سات پیسد ہے ہندوستان کی یومیا مضبط شرعہ ایک اشاریہ سی پر فیصد بتائی گئی ہے اور ہفتہ وار مضبط شرعہ پلحال ایک اشاریہ تین فیصد ریکارٹ کی گئی ہے اس عرصے میں ملک بھر میں کل دو لاکھ چھسٹھ ہزار آٹھ سو انچالیس کروڑا ٹیسٹ کیے گئے جس سے کروڑا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد اناسی کروڑ سے تجاؤس کر گئی ہے COVID-19 vaccination coverage 218.9 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے اور 4 کروڑ دس لاکھ سے زائد نوجوانوں نے ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے